پورے پاکستان کوئی کھلاری اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے ایک الیکشن اس لیے لڑ رہا ہے کہ جیل سے نکل جائے اور دوسرا اس لیے لڑ رہا ہے کہ جیل سے بچ جائے لیکن میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے لڑ رہا ہوں بلاول بھٹو سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ کریں انہیں آسانی سے سندھ کی حکومت نہیں لینے دیں گے رہنمہ مسلم لیگ نون عابد شیر علی کا چیلنج پی ٹی آئے پر بھی وار بولے کہ اب بند لفافوں کی سیاست کا رواج نواز شریف نے ڈالا سادخ و امین کا دعویٰ کرنے والا ایک سو نوے میڈین پاؤنڈ ڈکار گیا جیل میں دیسی مرغے کھا کر سابق شورمن پی ٹی آئے کا دماغ خراب ہو گیا ایسن عبدال نے کہا ملک کو اجالنے والا آج اڈیالا جیل میں بیٹھا ہے ملک ایک اناڑی کے حوالے کرنے کا انجام سب نے دیکھ لیا صرف ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دستیاب نہیں باقی بہت بھی دستیاب نہیں ہے نواز شریف کو لندن سے روانگی کے وقت کی فیور ملنا شروع ہو گئی تھی رہنوہ پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ کا دعویٰ کہا پی ٹی آئے کے جن لوگوں پر مقدمات ہیں صرف ان کا عدالتی ٹرائل ہونا چاہیے پاکستان میں سب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے کسی جماعت کو طاقت کے زور پر سیاسی عمل الیکشن سے باہر نہیں کرنا چاہیے عبدالقادر پٹیل بولے میاں صاحب جب سے لندن سے آئے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں بولایا تین الیکشنز میں نون لیگ کو باہر رکھا گیا تب کسی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نہیں کیا گیا رہنوہ مسلم لیگ نون جعوید لطیف کہتے ہیں بلاول کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتے بلاول کو ان کے والد سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم کیوں لیں جب زرداری لبکشائی کریں گے تو پھر ہم بھی جواب دیں گے آٹھ پروری سے ایک لمحہ بھی الیکشن میں تاخیر کی گئی تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا بانی ٹی ٹی آئے نے عوام کو چور چور کے ترانے میں لگایا اور خود سارا مال ہڑک کر گیا تحریک انصاف پارلمنٹویرینز کے چیئرمن پرویز خٹک کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب بولے تبدیلی خان نے ہمیشہ تکبر اور انا کی سیاست کی غرور اور تکبر کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے آئندہ حکومت لادلے اور سپر لادلے کی نہیں ہوگی امیر جماعت اسلامی سیراج الحق کا پشاور میں سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب بولے آئندہ حکومت عوام کے ووٹ کی طاقت سے بنے گی آٹھ پروری تک سوشل میڈیا کی طاقت کو ملک کے روشن مستقبل کے لیے استعمال کرنا ہے الیکشن کمیشن کا تربیت حاصل کرنے والے ریٹاننگ آفیسرز کی فہرستیں اپڈیٹ کرنے کا حکم ریٹاننگ افسران الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے تربیت حاصل کر چکے الیکشن کمیشن کی آئی ٹی ونگ اور نادرہ کے ساتھ سسٹم میں فیڈ کرنے کی ہدایت پیپلز بارٹی کا عالی سطح کا وفداج چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرنا آرمی چیف جنرل آسم منیر امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسم منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے آرمی چیف امریکی عسکری خیادت اور حکومتی اہلکاروں سے ملاقاتیں کریں گے مقبوضہ کشمیر کے مقدمے کو عالمی عدالت میں لے جایا جائے نگرہ وزیر آزم کی مشیر برائے انسانی حقوق مشال ملک کہتی ہیں بھارت کشمیر میں آبادی کے تناسب کو خراب کر رہا ہے عالمی برادری مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں موسیقی